لاجپت لگر منادباد میں مشہور بزرگ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی چاند کی 23 تاریخ یعنی 23 شابان المعظم مطابق 6 اپریل 2021 کو بعد نمازشہ سلسلہ چشتیا سابریہ کے مشہور زمانہ بزرگ قطب الاقتاب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدود گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی مہانہ محفل نہائی تقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی جس میں کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی آستان عالیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین چشتی سابری کی نگرانی میں اور درگا حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ گنگوہ شریف کے سجادہ نشین و متولی پیرے طریقت حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلیفہ مجاز حافظ شاہد حسین قدوسی سابری کے زیر احتمام منعقدہ اس نورانی محفل کے آخر میں سبھی حاضرین کی خدمت میں قدوسی لنگر بھی پیش کیا گیا واضح ہو کہ درگاہ حاضر میں ہر ماہ چاند کی تئیس تاریخ کو حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کی مہانہ محفل قلشریف آراستہ کی جاتی ہے اس موقع پر اولاً قلشریف پڑھا گیا اور بعدہ ہو حافظ افتخار حسین چشتی سابری نے دعا فرمائی وعیسال سواب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیانے ساتھی صحابی صحابی سبھی حاضرین ازباد متاہرات اشرہ مبشرہ سرکار کے توسل سے خلفہ راشقین تابعین 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 رضوان اللہ تعالی علیہ من بعید کی مقدس فالکر مولا قلشریف ایک لاکھ چوبیس ہزار قمبر شراط و تسکرین ربیعین سکرین شہدہ صالحین کی اس دوران خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری مشہور شاعر تنویر جمال موظمی قدوسی سابری محمد عارش موظمی زلہ کانگلیس کمیٹی کے سیکریٹری سید اکرام علی سابری سماج وادی پارٹی کے نیتہ ڈاکٹر آسم خان سرطہ سیفی راہت انساری سوفی منع سابری محمد انزار قدوسی محمد شہباز قدوسی فضل حق سابری راہت کلیمی درگاہ حضرت شاہ علاؤدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سابق سجادہ نشین ڈاکٹر شمشاد حسین سابری حاجی محمد سلیمان سابری محمد سابر قدوسی محمد قمر قدوسی محمد حسین قدوسی محمد سید قدوسی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے اس موقع پر سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی سابری نے خلیفہ سید باسطمیاں معظمی و دیگر حضرات کی دستار بندی بھی فرمائی آخر میں خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری نے سب کا شکریہ آدھا کیا